دو کمار دے و ایڈوکیشن میں اپنے چینل میں آپ کو سوائد کرتا ہوں یہ ساہی کائی فائیف ادھیا ایک پریورن پردوسن پریورن پردوسن ویڈیانی کے اس یوگ میں جہاں ہمیں کچھ وردان ملے ہیں وہیاں بھی ساب بھی ملے ہیں اور اس کے علاوہ اتیاسی کہہ یا سماجک بدلاؤ اس کا ہمارے یوہ پیڑی پر بہت برے اثر پڑے ہیں جس پرکار اے پولیوشن ویڈیان کی کوس میں جمع ویسے ہی کچھ ایسے پردوسن ہے جو انسان کی سوچ سے پنپا ہے بڑھتا پردوسن وطمان سمیں کی ایک سب سے بڑی سمسیہ ہے جادونک اور تقنیقی روپ سے انت سماج میں تیجی سے بڑھ رہا ہے پردوسن کے کارل منوسے جس واتورن یا پریورن میں رہا ہے دن وہ دن خراب ہوتا جارہا ہے کہیں ادیادک گرمی سہن کرنی پڑ رہی ہے تو کہیں ادیادک ٹھنڈ اتنا ہی نہیں سمت جیو دھاریوں کو بیوین پرکار کے بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے پراکرتی گورس کا پریورن اپنے سواست سے سودھ نرمل یا سمست جیو دھاریوں کے لئے سواست سمحد ہوتا ہے پر انتو کسی کارلنورس یہ دیوے پردوسیت ہو جاتا ہے تو پریورن میں موجود سمست جیو دھاریوں کے لئے بیوین پرکار کے سمسیہ اتپن کرتا ہے وائیو پردوسن جب وائیو انچاہے پرداتوں میں سندوسیت ہو جائے تو نرجیب ہو سجیب دونوں کے لئے ہنکارک ہو تو اسے وائیو پردوسن کہتے ہیں وائیو بھین گیسوں کا مسنن ہے جو پتھوی کے چاروں اور وطوران روپ سے ویعپکت ہے اس وطوران کو وائیو منڈل کہا جاتا ہے آبادی بڑھنے سے پردوسن بھی کافی تیجی سے بڑھ رہا ہے پردوسن چائے پانی کی وجہ سے ہو ہوا کی وجہ سے ہو اسے منوسیے کے سواس کو تبہ کر دیا ہے اس پردوسن کی وجہ سے پرتے دن کینسر سگر یا ہردے روک بڑھتے جا رہے ہیں کوئلے کے خوج اور اپیوگ میں ویدھی کے کارنوائیو پردوسن کافی بڑھ رہا ہے پردوسن کی خاص طور پر تین کسمیں ہوتی ہے جل پردوسن وائیو پردوسن دھونی پردوسن مہا نگروں میں یہ پردوسن ادھک فیلہ ہے وہاں چوبیس گھنٹے تک کار کھانو کا دھوا موٹر بھانو کا کالا دھوا اس طرح فیل گیا ہے کہ سواس وائیو میں سانس لینا دربھار ہو گیا ہے یہ کن سانس کے سات منوسیے کے پھپڑوں میں چلے جاتے ہیں اور آسدھے روک کو جنم دیتے ہیں یہ سمسیہ وہی ادھک ہوتی ہے جہاں سادھن آبادی ہوتی ہے ویکسوں کا بھاو ہوتا ہے اور باتاورن پر نکاراتم پر بھاو پڑتا ہے ایڈ وارکنگ پتھم نے ٹونٹی ہنڈریٹ سیونٹی تھری میں اپنا پہلا پردوسن ویڑو دی کانون بنایا ہے جو لوگوں کے گھروں کو گرم کرنے کے لیے کوئلے کا پریوک کرنے سے روکا تھا تیرہ سو کوئلے کے پریوک کو روکنے کے لیے ایک کانون بنایا گیا جس سے توڑنے پر متیو سمبندیت پروادھان تھے انیس سو باون میں لندن دھوم کوہ گھاٹی ہوئی جس سے چار ہزار لگ بک لوگوں کی جانے ویڑو پردوسنوں کے جواب کے کارن ہوئی اس پرکار عدیوں کی کرانتی کے دوران ویڑو پردوسن لندن میں ایک گمبیر سمسیہ بن گئی ویڑو منڈل میں سیونٹی ایٹ پرسنٹ نائٹ روجن ٹونٹی پرسنٹ اکسیجن اور جیرو پر نین پرسنٹ اگھن جیرو پرن جیرو پر تری پرسنٹ کاربن ڈائی آکسائٹ کا یوگدان ہے اس کے علاوہ نیان کریٹون ہیلیم ہیڈروجن اور جون آدھی گیسو بھی آلپ پرموک بھاگو میں بیواجت کیا گیا ہے پرکرت پردوسن مانو آکسائیڈ یوگی کاربن کے آکسائیڈ نیرویت کن پردات کاربین یوگی ہیڈرو کرمن گند دک کے آکسیجن تتھ نیرویت کے آکسائیڈ یہ پردوسن مانو یہ پرکرت کیا کلاپو دوارہ سیدھے وائیو سے نکاسیت ہوتے دوتی پردوسن پراتم پردوسن سامات وائیو مندلی یوگی کے لیے رسائنی ابھی کریاؤ سے تتہ سوری کے چمکی وکرنوں کے پرواہ کے اندھی کے بیچ کچھ رسائنی پرکریا سے وائیو مندل سے ہوتپن ہونے دوتی پردوسن ہے جیسے سلفر آکسائیڈ پراتمی پردوسن وائیو مندل کی آکسیجن کے ساتھ کریاؤ کر کے سلفر ٹرائی آکسائیڈ میں پریورتن ہونے پر دوتی پردوسن کہلاتا ہے سلفر ٹرائی آکسائیڈ جلوازپن سے کریہ کر کے دوتی پردوسن سلفر امل بنتا ہے یہ امل برسا کا گھٹک ہے نیٹروجن ٹرائی آکسائیڈ کے دو آنے دوتی پردوسن پیر ایکس ٹی جیٹل نائٹریڈ پین تتھا نائٹری امل ہے دھوم گھورا دھویں اور گہرے کا مصر ہوتا ہے بھائیو پردوسن کو پراکرتی کیا دھار پر انہیں دو بھاگوں میں باتا ہے کنی پردوسن گیسیلے پردوسن کنی پردوسن ان پردوسنوں کے کارن سروت تیل سودن کار کھانو گاڑیو سے نکلنے والا دھوان تتھا تاب ینتر آدھی یہ پردوسن سوہشن پرکریا وی پھرپڑے کو در پروابیت کرتے ہیں فلائی ایسے اور انہیں دھاتو کن بھی ہے ایسے پردوسک پردوسکوں کے ادھارن ہے گیسیلے پردوسن سوتی بستروں کی اولی چنگ تتھا انہیں رسائنی کریاؤ سے نکلنے والی کرولین گیس سلفر یوکت جیواسم اندھن اندھنوں کے دوہن سے اپکت سلفر کے یوگک جیسے سلفر ٹرائی آکسائٹ ایلو سوٹ کیپ اور ریفیجیریٹر پرنالی سیمیت کیرو پولو کاربن جیواسم اندھنوں کے دوہن سے اپن کاربن ٹرائی آکسائٹ کاربن میگو آکسائٹ ہائیڈروجن ہائیڈرو کاربن اتیادی ہے اتیادی اچھائی پر اڑنے والے جیٹ بیمانو ایورسائنی کب کرکو سے نکلنے والے نیٹروجن کے یوگک ہے جیسے نائٹریک آکسائٹ نائٹریک آکسائٹ نائٹروجن ٹرائی آکسائٹ تتھا نائٹروجن ٹرائی آکسائٹ اتیادی گیس ہے پرموک وائیو پردوسن کاربن مانو آکسائٹ یہ ہے پیٹرول ڈیجل جیواز مندھن اور لکڑی کے جلنے سگریٹ کے دھویں تتھا ادیوگی پرتک تھانو اتیادی سے پیدا ہوتا ہے وائیو منڈل میں یہ اکسیت وائیو پردوسن کو 50% بھاگ ہے یہ اکسیجن میں کبھی پیدا کرتا ہے جسے ہم اپنی نید میں پریشانی محسوس کرتے ہے من اسے میں سانس لینے کی سمسیہ تتھ بچے کا وجن کم ہونا اتیادی سمسیہ ہوتی ہے یہ سمسیہ ہیمو گروبین سے سیوگ سمتا اکسیجن کیا پیقش تین سو گونی ادیخ ہونے کے کارن یہ سمسیہ ہوتی ہے اوٹو موبائل وی ادیوگ ینتروں میں فیلٹر لگا کر پردوسر کو روکا جا ستا ہے کاربن ڈرائی اکسائیڈ یہ ایک گرک گرین ہاؤس گیس ہے یہ چواسم اندن دوہن سے اتپن ہوتا ہے ان دوہن سے کاربن ڈرائی پر نینترن پائے جا ستا ہے کولو خورو کاربن یہ اوزون کو نشٹ کرنے والا ایک رسائن ہے جب اس کو ایئر فی ڈی سنن اور ریفیجریٹر میں لیا اوپیو کیا جاتا ہے تب اس کے کن ہوا سے مل کر ہمارے وائیو مندل میں تاپ مان مندل تک پہنچ جاتے ہے اور دوسری گیس سے مل کر اوزون پرت کو ہنی پہنچ آتے ہے اوزون کی کمی سے سوریہ کی کنے دھرتی پر سیدھے پڑھنے سے چرم روگ کی انسر اتیادی ہوتے ہے یہ اوزون پرت جمین پر جیو جنت اور تتاور سپتی کو سوریہ کی نقصان پہنچانے والی پیراغرمک کینڈوں سے بچاتی ہے یہی کارن ہے کی کورو کاربن منوسیق کے جیو جگت کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے ایرو سول کا سیمیت پریوگ اورجا سمک کرنوں کا پریوگ کر کے انہیں روکا جا سکتا ہے سیسا سیسا ڈیجل بیٹری پلیٹ اور ہیر ڈرائی آدھی میں پائے جاتا ہے لینڈ خاص طور سے بچوں کو پرواوید کرتا ہے یہ تنتری تنتر سم بندی سم کینسر کا کارن ہو سکتا ہے اس سے دماغ پر پیٹ کی کریا بھی خراب ہو جاتی ہے پیش کا اوچت نپٹارہ اس کے ان پرنیتر منڈل میں سم تاب منڈل کی سب سے اوپری پرت ہے یہ ایک خاص اور اہم گیس ہے اس کا کام سوریے کی ہنی ہوچانے والی پیراگرمی کرنوں کو بھومی کی ستے پر آنے سے روکنا ہے پھر بھی یہ جمینی ستے پر پہنچ جیادہ دوسیت ہے اور جہریلی بھی ہے کر کھانوں سے اوزون کافی تہت میں نکلتی ہے اوزون سے آنکھوں میں پانی آتا ہے اور جلن ہوتی ہے کورو فرورو کاربن یہ ہے کورین فروین ایو کاربن تحت سے یکت ہوتے ہے اوزون کی کمی جس پیراگرمی کیرنے دھرتی پر سیدھا پڑے گی اسے چرم رو کینسر آدھی رو تتھ پیکست سمپر سے یہ توجہ سے سکھ کرتی ہے ایرو سول کیپ کا سیمیت پریوگ ارجا سمک سکھ پنیوں کا پریوگ کیا جاتا ہے نائٹروجن آکس نائٹروجن ڈرائی آکس آئیڈ اس کے وجہ سے دھوہ اور املی ورسہ ہوتی ہے مانم شریر میں رت تو توراو اور کینسر آدھی اور جون پرت کے دوسر من کمی عمل ورسہ کے لئے اتردائی ہے پین کا نیرمان جو توجہ کینسر کا قارن ہے ادیو میں فیلٹر اوٹوم موائل کا سیمیت پریوگ اور ریکالپک اندھن سے اس پر نیتر کیا جا سکتا ہے نیل میوت ابھی کے نیے پردات یہ ہوا میں تھوس دھوئے دھول کے کن کے روپ میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے فیپرو کوہنی پہنچتا ہے اور سانس لینی میں پریشانی ہوتی ہے یہ پرکا سلیکشن پرکیریا کو بادید کرتے ہے تتھا سوویسن تنتر کو پربھاؤ میں ڈالتی ہے اس سے فیلٹر پرنالی کے پریوک سے تتھا پردوسر نینترن سے رکا جا سکتا ہے سلپر ڈرائی اوکسائیڈ جب کوئلے کو تھمل پاور پلیٹن میں جلائے جاتا ہے تو اس سے جو گیس نکلتی ہے وہ سلپر دھاتو کو گلانے اور کاغج کو تیار کرنے میں نکلنے والی گیس میں بھی سلپر ری اکسائیڈ ہوتا ہے مانو سواست پر بھونوں کا سارکسن تتہ دھوم کوہوں کا نیرمان اتیادی پر اس کا پروہ پڑتا ہے سلپر ڈرائی اکسائیڈ کی وجہ سے پھر پڑو کی بیماری ہو جاتی ہے نیم سلپر یک اندھن پر کرتک اندھن سے نینترن کیا جا ستا ہے این پر دو ایرو سول اس کا اکسائیڈ کارکھانو تاب پیدھو دھارو دھارو کرسی کاریو اور سچلیت وہانو اتیادی سے ہوتا ہے یہ ایک کولا ایڈی کن ہونے کے ساتھ واتورن گیس میں پھیل ہوتا ہے یہ پراکرتک تتھا مانو جنیت دونوں ہو ستتا ہے ایک مائکروٹ سے دس مائکروٹ تک کے سکسم کنوں کو ایرو سول کھا جاتا ہے دو دھو پ ایو کالی کے آکار کو ایلو سول سے کم کیا جا ستا ہے یہ نگر پالی کا کچھ جلانے تتھ ادیو کے پرکریا سے نکلتے ہے ایرو سول بی کرن کے پہرورتن کو بڑھا ایل ڈو میں وردی کرتے ہے جس سے پرو بل کولنگ کی سم سمبھاونائیں بنتی ہے فلائ فیس اس کے بعد اوورن میں ایک پرکار سے پریابرن ملایا جا رہا ہے جیسے فلائ ایس سے ریمیت ایٹ وجن میں ہلکی ایو سکریٹ کیا پیکس ادھ مزدور ہوتی ہے فلائ ایک سکسم پاوڈر ہے جو وائیو کے ساتھ دور تک یاترہ کرتا ہے اس کا کرس کو ادھاری تاب ودھوت گھروں سے ہوتا ہے اس سے الیٹرونک اپیک سک اپکرنو دوارہ گرہن کر لیا گرہن کر وائیو میں ملنے سے روکا جا سکتا ہے اس کا ٹھیک اپیوگ نہ ہونے پر جیو میں ریشن روگ اتپن ہو جاتے ہے تدہ ساتھ ہی اس کا چون بھی پودو کی پتی پر جمع ہو کر اس کے پرکاس سلیکشن کی وردی کو روکتا ہے اور پرکاس سلیکشن کے پرینام سو روپ نکلنے والے اکسیجن کی ماترہ کو گھٹا کر ویو کی گنوانتہ کا حق بھی کرتا ہے اس کا فلائی ایکس کا نیرمان الومونیوم سلیکیٹ سلیکن ری ایکسائیڈ تتہ کیلسیم اکسیجن اکس اکس ڈرائیڈ عادی سے ہوتا ہے اس میں کرو بوٹ اکسین سیسا اور کوپر جیسی جہریلی بھاری دھاتوے کے کن بھی ہوتے ہے گھے لو آیو پردوس گھروں وے گاؤں میں ادھ کانس تھو سندھن کا پری کھانا پکانے کے لئے کیا جاتا ہے تھو سندھن جیسے کوئلہ لکڑی چر چر کول تتہ کرسی پیکسی آدھی کا پری یو کرتی ہے اسی عوی عجیان اور پرمپرانگ او جا سروت سے بھاری ماترہ میں وائیو پردوس پھیلا ہے ویسی سوال سنگٹن کے انسار پرتی ورس لگ بھگ 4.3 ملین لوگوں کی گھریلو پردوس کے کارن بھی متی ہو جاتی ہے اس کے پرمپرس جیسے جیوی پردوس ریارڈ فروم فرومل ڈی ہائٹ واسیل کاربینک پردہ تتہ تمہا کوئی تیادی ہے وائیو پردوس کا پرواہ پودے ایک جی جنتو پر پرواہ یہ پودوں کے پتوں کی چکنی ستے کو نشٹ کر ستے ہے جو پانی کی تیاد ہنی کو روکنے میں سائق ہے تتہ عمل برس جون پرد کے سی سلف وے نائٹروجن کے اوکسائیڈ آدھ سے پودوں کی کئی کریا پرواہ ویت ہوتی ہے وائیو پردوس کا جلی جیو پر نکارات تمک پرواہ ڈالتا ہے سلف ری اکسائیڈ کا سا کی اندر ادھ سے گر پڑتی ہے کیونکہ وے فول بننے میں آسمرت ہو جاتی ہے موسم اور جل وائیو پر پرواہ وائیو منڈل کو کاربن ڈر اکسائیڈ کا سنترن میں ویدی ہونے سی وائیو منڈل کے حرید پرواہ میں وردی ہوگی جس سے دھرتل کی ستے کا تاپان بڑھ سے فرق برخ پگلے گی اور سمندر جل ستے میں بڑوتری ہوگی جو بہت سے چھیتروں کو جل آگمن کر دے گا دھیک تاپان ویدھی سے منوست تلیے سوکے میں ویدھی ہوگی جس سے ورسہ تاپان بائیو کی گتی اور ستنی موسم پریورتن پر پرتکول پر بھاو پڑے گا عمل ورسہ پراکرت ایو مانو نیرمیت شروطو سیوات ورن سلفر ایو نائٹروجن کے اوکسائیڈ کو پر 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 کرتا ہے ورسہ جو سلفیڈ نائٹروجن اوم نیم و ہیڈروجن آریین کو سامل کیے ہوتے ہے تتھا عمل ورسہ کے روپ میں دھرتل پر گرتی ہے مدرہ کا جیوک ایو رسائنی گن عمل ورسہ دوارہ گمبیر روپ سے میں پروابیت ہوتا ہے یہ اس تلیے ایو جلیے دونوں پرکار کے جیوو کو پروابیت کرتا ہے اوجون پر پر پربھاؤ اوجون کا وکتھن کرنے والے پرداد مخیات کیورو فرو کاربن ہیڈرو کورو فرو کاربن کاربن ٹرورو کورو ٹرورو کورو رائٹس آدھی مانم جگت پرکریا اس کے کارن وائیو منڈل میں کورین برومین آدھی انو سے اتکرست ہوتا ہے یہ ہی ویناس کا کارن بنتے ہیں مانوی سواست پر پربھاؤ پیرا گرمی کنوں کے بڑھنے پر توجہ کا جنل توجہ میں جھوریا اور توجہ کے کینسر موتیابین جیسے روگ ہو جاتے ہے یہ شریر کی پرتی روگی سمتہ کو دبا کر اس کی روگ پرتی رودھن سمتہ کو کمجور کرتی ہے پریابرن پر پربھاؤ پیرا گرمی کنیس تلی جلی جی بھور آسائین چیکر کو پرباویت کرتی ہے یہ جلی پاری تنتر کو فائٹو پریکٹن کی کمی ہوتی ہے جس پاری تنتر پر پرتی پربھاؤ پڑتا ہے تثہ پودھو کی وکاس یہ پرکریا پرباویت ہوتی ہے وائیو پر دوسر روک تھام کے اپائے ادھک سے ادھک سائیکل کا استعمال اور سربدک پریواہن کا اپیو کر کے اسے روکا جا سکتا ہے اپنے گھر کے لوگ کو کر پول بنانے کے لیے کہے جس سے کی ایک ہی کار میں بیٹھ کر کار ریالے جائے جس اندھن بھی بچے گا اور پردوسر بھی کم ہوگا اپنے گھروں کے آس پیڑ پودھے کہ دیفل ٹھیک سے کرے اور جب جورت نہ ہونے پر بجلی پنکھا بند کر دے اپنے بگیچے میں سوکی پتیا ہو تو انہیں جلائے نہیں بلکی اس کی خاد بنائے اپنی کار کا پردوسر ہر تین مہینے کے انترال پر چیک کروائے آپ کے بگیچے میں سوکھی پتیوں کو جلانے کی وجہ ہے بلکی اس کا خاد بنائیں کیول سیسا مکت پیٹرول کا استعمال کریں وہان کے مقابلے گھروں میں پردوسر کا پرواہو کم ہوتا ہے جل پردوسر پانی میں ہنی کار پرداد ہو جیسے سکسم جی رسائن گدیوں کے گھرے لو یا ویف سائک پرتی ٹاشٹو سے اپن دوسی جل آدی کے ملنے سے جل پردوسر ہو جاتا ہے اسے ہی جل پردوسر کہتے ہے اس پرکار کہنی کارن پرداد کے ملنے سے جل کے بہت رسائن جی گند دھرم پرواہویت ہوتے ہے جل کی گند ونت گھرے لو ویف سائک ادیو کے کرسی اتھو انیے کسی بھی سامانی اپیو کے یوگے نہیں رہا جاتا پتھوی کا 71% بھاگ جل کا ہے ہمارے اپیو کے لیے تاج جل کا ایک چھوٹا بھاگ ہی پلپد ہے پتھوی پر جل کا 97% سمندروں میں ہے اس کا پانی کھارا ہونے کے کارن ہم اسے اپیو میں نہیں لا سکتے اس سے یہ ہے 2.997% دھندواؤ کی برف میں یا ہم کے روپ میں اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ پتھوی کے کھل جل کا کیول 0.0003% ہی ہمیں مٹے کی نمی بھومی واسپند تھا جھیلو ندی نالوں کے روپ میں پلپد ہے جب جل کی سرچنا یہ گن بنتا معنی کے کاریوں کے کارن پرتیکس یا پرتیکس روپ سے بدلے اور وہیں کسی کام نہ رہ جائے تو اسے دوسری جل کہتے ہے جل پردوسن کے سروت جل سروتوں کا پردوسن دو پرکار سے ہوتا ہے بندو سروت کے مادیم سے پردوسن اب بندو سروت کے مادیم سے پردوسن بندو سروت کے مادیم سے پردوسن جب کسی نصیت کیا پرنالی سے دوسری جل نکال کر سیدھے جل سروت میں ملتا ہے ارثات پردوسن ایک نصیت سروت سے آتے ہے تو اسے بندو سروت جل پردوسن کہتے ہے اس میں جل سروت میں ملنے والے دوسری جل کی پرکار کرتی کے مادیم جات ہوتی ہے انت اس دوسری جل کا اپچار کر بندو سروت جل پردوسن کے سطر کو کم کیا جا سکتا ہے ادھارن کسی دوسری جل پائپ کے مادیم سے سیدھے جل سروت میں چھوڑا جانا نگر پالی کا چھتر کا سیویج سطر ای فیٹی یا کا پرستو سطر کسی نالی نالی یا نالی کے مادیم سے گھریلو دوسری جل کا تالاو یا ندی میں ملنا اتیاد جب پردوسن کے کسی سروت کو آسانی سے پہچان نہ ہو سکے تو اسے اب اندو سروت کہتے ہے اس میں پردوسن ایک ورثی چھیتر سے آتے ہے الگ مادیم سے آنے کے کار انہیں ایک ترت کرنا ایک ساتھ اپ چاری کرنا سمبھ نہیں ہے ایسے کسی چھیتر کا بھاو دھوبی گھات پرست ندیوں میں دیوگی کی گھریلو دوسری جل یا الگ مادیم سے آ کر ملنا اتیاد جل پردوسن کے کارن ان پردوسن کی انک سینیا ہیں جیسے روک جنک ایجیٹ اوکسیجن نشت کرنے والے آسپیس پرداد استی وحی لاس کو ندی میں بہانا گھروں کا کورا کرکٹ ندی میں پھیلانا ریڈیو ایکٹیو رسائنوں کا جلی تنتر تک پہنچانا کاربین رسائنی نمویت کرنوں کی تل چھت پیڑ پودھو کی کاربین پوشن تتو تتہ جل میں گھلن سیل آ کاربین رسائن تیل امنی لو اتیاد اس پرکار ہم دیکھتے ہے کہ انترگت آنے والے کرسی کا حپسٹ جانور دوار ندی تالاب کو گندہ کرنا ونو مولن کارک یکت جل میں ندی میں فیلانا سویمنگ پول میں کیلورین یکت جل کو چھوڑنا سویمنگ آیل آیل این ہیڈ ہیڈ ہیشٹری کے مادیم سے جل پردوسیت ہونا اتیادی سامین اوکسیجن پر نربہ پرکاس 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 میں بہدہ اتپن کرتا ہے اسے جلیے پودو اور پرکاس سیلیکشن میں کمی ہوتی ہے اسی پرکار ندی دنالو میں جل پروہ کی گتی کم ہونے کے ساتھ ساتھ نل مط کن پرت بن کر نیچے بیٹھ جاتی ہے جل میں ویلے کاربنک رسائن ایو کاربنک رسائن لون عمل سیسا اور پیرا جیسی ویسیلی دھاتو کے یکت کے کارن جل پینے یوگے نہیں رہ جاتا تتہ فصلوں کی اوپج میں بھی کمی آتی ہے کاربنک رسائن جیسے ٹگ ناسک پلاسٹک سفائی کے رسائن دیٹل جیٹ اتیادی رسائن سامل ہے ادیوگوں سے نکلنے والا کرم پانی ہے ارجن ینتر تتھا جل میں ملنے والے ریڈیو سم اسطان لگوں کے کارن جیسے جیوانو ویسانو پرجیوی اور سکسم جیو جیسے گھریلو نالیوں سے تتھا پسووں کی سوست اپسٹٹ پردادوں کے ساتھ جل میں پہنچے پہنچتے ہے جسے جل پردوسی ہو جاتا ہے جیوانو مکھیت مانو شریر کی بڑی آہت میں بڑھتے ہے جہاں وہ کچھ پاچن کریو اور ویٹائمن ٹی کے اتھپادک کے لیے جمعیدار ہوتے ہے کم سنکیہ میں ہونے پر یہ جیوانو نکارک نہیں ہوتے ہے آجیوک پردات پوشن جلمن گھلن سین آئیٹریٹ اور فاسفیٹ جو سہوالو اور انیے پودو کی اتیادک وردی کرتی ہے کھیتوں میں اوستہ سیادی کرکو کا پریوگ کرنے سے پوشن تتو کی ادھکتا کے کارن ہونے والی اس ادیادک وردی کو سپاس کہا جاتا ہے اس سے پانی کے گندے اور سواد میں بدلاؤ آ جاتا ہے تیل ادھی پلاو پتی وص دس کروٹ ٹن سے ادھک تیل کا پریوان ہوتا ہے تتھا پریوان کے دونا لگ بھک 6. 0.1% تیل کا سیجاب سمندر میں ہوتا ہے اسی پرکار پرتی وص دو لاک ٹن گیلن تیل ساگری جل کو پردوس کرتا ہے ساگری چھتروں میں تیل ٹوکروں کے درگھٹنا گرست ہونے سے تیل ری ساو کے کارن تتھا تکتی چھتروں میں تیل خنن سے فیلے پردوس کے کارن پلے کیٹرن مچھلیا ویس مندری جیو کیس سے متی ہو جاتی ہے اس مکہ تو دیوگ مانو سواس اور جلی پاری تندر پر پربھاو پڑتا ہے تیل ادی پلا بیت چھتروں میں آگ لگنے چھتروں آج بھی میں بڑھتری سن جیو سمدائے مدرہ سے گرہن کر کے پادپو میں سنچلی ہو کر نقصان پہنچاتے ہے اس سے مدرہ پردوسر بار سو کا دی سمجھ ساتھ پن ہوتی ہے کتاب انسپتی ہستر ویبنی میں کم ہوتی ہے ساتھ ہی ویس 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 ہوتی ہے نیانترن اسے روکنے کے لیے ویلک سروپن ویخ خاد کا پریو کرنا چاہیے جیب اپ چار تقنیقی کا پریو دی ڈی ٹی جیسے رسائنک تقنیقی اور پون چکرن پریو کے پریو میں لانا چاہیے خرطن وار کا سیمیت پریو میں بھی اسے روکنے میں مدد ملتی ہے اس پرکار ہم ان پریو کے دوارہ مدرہ پردوس سن سے بس ستے ہے دھونی پردوس یہ مانو جگیت پردوس ہے اس میں پریو ورن کو پوری طرح پرواویت کیا ہے ملتی یا تیز ریل ٹرین بس یا نیجی بہان آدی اس طرح کے پردوس فیلتے ہے ان کے اتیرک فیٹریہ تیز دھونی والے لاؤڈ سپیکر نیرمان کار آدی سے بھی دھونی پردوس فیلتا ہے اس دیس ویل کی اکائی میں مانتے ہے دن میں پینت آلیس ڈی بی تتھا رات میں پینتیس ڈی بی نے دھارت کیا ہے منوس میں دھونی پردوس کے کار سن کی سمت پات پتلی کا فیلنا مانسک بیماری پرچین سممدیت اور ہردی سممدیت روگ کاری گرستہ میں کمی تیادی روگوں کے ہونے کی سمبھاو نہ ہو جاتی ہے اس کا پربھاؤ پراکرطی جیو جنتو پر دیکھنے کو ملتا ہے تیج آواز سے جنتو کے ہردی مقسیس اور وکڑی کو ہنی پہنچتی ہے جیبرا جیسے جانور دھونی پردوسن کے کارن اپنے سی یوگی سے سنچار کرنے میں سمق نہیں رہو پاتے دھونی پردوسن کے پربھاؤ بہت تیز دھونی کان کے پردوں کو ہنی پہنچا سکتی ہے کان کے اندر جو ہیئر سٹینڈ ہیئر ہیئر سیلز ہوتے ہے وہ پوری تارہ ختم ہونے سے کان سے سنائی دینا بند ہو سکتا ہے دھونی سے دل کی دھڑکن کمر بلڈ پریسر کی سکتی ہے ایک ریپورٹ کے دوارہ یہ پتا چلا ہے کہ بہت ادھ سورگل مانو کا خون گاڑا کر سکتا ہے اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے دوسری طرف خون کا دباؤ بڑھ سکتا ہے جس کے کارن ہائی بلڈ پریسر کی سکتی ہے نبھے ڈیسی ول سے ادھک ہونے پر سون سمتہ پریبھاویت ہوتی ہے اور ایک سو پانچ ڈیسی ول سے ادھک دھونیا سننے والے کوہ سیمہ تک ہستائی پری رین سے گرست ہوتے ہے دھونی پر دوسر دوارہ مانو ورگ پر پڑھنے والے پر بھاوو کے انترگرد بولنے میں بیعا دھان سپیچ انٹرفیس چڑ چڑ چڑاپن نیند میں ویعا دھن تتھا اس کے سمبندی پرچ پر بھاو آفٹر ایف اس کے اتپن سمجھتو کو سمیتیت کیا جاتا ہے دھونی پر دوسر پر روک دھونی پر دوسر پر نیند اس پر سوک کے رستے کو بند کر کے رستے کی لمبائی بڑھا کر گرہن کرنے والے سرکسیت پر سرود پر سرود میں کمی آدھی کے دوارہ اس پر نیند پایا جا ستا دھونی پر دوسر کا سمبند ویق ویسیش تتہا مانو سمدائے دونوں سے ہوتا ہے سمدھان 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 گورنمنٹ سمدھان پر کیا جا ستا ہے بیوین چھتر میں سڑکو کہ کنارے ہر ویق سو کی کتار کھڑی کرکے دھونی پردوسر سے بچا جا ستا ہے کیونکہ ہر پودے دھونی کی تیورتہ کو 5 سے پندرہ ڈی وی تک کم کر ستتے ہے مہانگری چھتر میں ہریت پنسپتیوں کی پٹی وکسیت کی جا ستی ہے سڑکو کے کنارے پیڑ پودے لگانے چاہیے سن سادنوں کے گلت پریوک سے دھونی پردوسر ہوتا ہے اس کے لئے لوگوں میں جاگرطہ لانے کے لئے بیان کی جو جن تصروت ڈرام میٹین یا پراپ کرتا بندو پر دھونی پردوسر کو روک کے لئے اپائی کیے جانے چاہیے دھونی پردوسر کے مانک سٹینڈ آف نوائس پولیشن وائیو پردوسر نیوارن تتھا نیانترن ادینیم 1981 کہتے اپریل 1981 88 کو دھونی پردوسر کو وائیو پردوسر کے انتر کا سملیت کیا گیا ہے پری او سر اکس دینیم 1986 کے نیم تین کے تحت بھارتی مانک سنسطہ انڈیان سٹینڈ انسٹیوٹ آئی ایس آئی نے دھونی پردوسر کے لئے کچھ آدار بھوت مانک نے دھاریت کیے گئے ہے دھونی پردوسر کے لئے نیملکی تاریخہ میں دیئے گئے مانک کو پریابرین ای من من ترال کی اندری پردوسر نیانتران بورڈ نے سویکار پردان سویکرتی پردان کی ہے اسی پرکار پولیس عدین 1961 کے انترگت پولیس عطی رکھ سکر سویکرتی دی گئی ہے کی وہ تو ہارو اور وجس پر گلتیوں میں بجانے والے سنگیت کے تیورت کے ستر کو نیانت کر ستا ہے پردوسر نیم دو جار کے انترگست بی بن چھیتروں کے لیے دھونی کے سمبند میں وائیو گنونت مانک نردھارت کی گئے ہے تا پردوسر تھامل پولیسن کسی جل نکائی یا وائیو منڈل کی وائیو کا تا پرد گھڑ جاتا ہے تھامل پردوسر کہا جاتا ہے تھامل پردوسر کے سمانے اسیس کی کمی یا ودھی جلیہ جیو کے لیے گھاتک ہو جاتی ہے تھامل پولیسن کے ساتھ پانی کا تاپر بڑھتا ہے جسے جلیہ اکسیجن میں کمی آتی ہے جلیہ جیو کا جیون جلیہ ونسبتی پردھاریت ہے اس لیے جل پردوسر جلیہ پر جاتی ہو کو گمبیرتا سے پروابیت کرتا ہے تھامل ارجہ اتپن کرنے کے لیے کوئلے کو جلایا جاتا ہے جس سے اتپن ارجہ ودوت ارجہ میں پریورتت ہوتی ہے لیکن اس پریقریہ میں جب کوئلے جلایا جاتا ہے تو کئی گیسو کا اچھرن ہوتا ہے جو واتورن کو دوسری کرتی ہے اس گیسو کا مکھیہ روپ میں کاربن منو اکسائیڈ فلائی ایکس سلفر نیٹروجن اکسائیڈ اور ہائیڈرو کاربن آدھی سامل جیسے جیسے واتورن میں ان کی تیورتہ بڑھتی ہے ویسے واتورن میں تھرمال پردوسن پھیلتا ہے اس کے مکھیہ کارن ہے پرمانو اوجہ نینتر تک کی علاقوں میں ونو مولن مدرہ اپردن کوئلا دہن بجلی نینترن ادیو کی کچرا اور پرواہ آدھی تاپ پردوسن کے پرواہ تھرمال میں جلیے جانور ایو اجانائی گتیویدی کے روپ میں چائے کی در بڑھ جاتی ہے پرینام جواسم عرب سمیح میں زیادہ خاد پرداد سیون کرنے لگتے ہے اس کا مکھی کارن پریابرن کا بدلنا ہوتا ہے چائی کی پریقریہ میں بدلاؤ کے کارن خاد پرداد میں کمی ہوتے جا رہی ہے اوشٹیلیا میں جہاں کہیں ندیو گرم تا پان وہاں دیسی مچھلی پریجاتیوں کا صفایہ ہو چکا ہے مائکرو اکس ایک روکھی جیو بھی کافی بدل گئے ہے اور اپنی بدل گئے ہے اور وہ اپنی ستی کھو رہی ہے فلائی ایس دی جلے ہوئے اندھن کے کان مدیوگی پریابرن کے چھترے میں کل مقصید گیس کا 65% ایک انمان کے مطابق ایک روڈ سرفر ری اکس پرتیوز دنیا میں اور ری 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 سن پر ری سن پر مہتو سن سن پر بھی پرتکل پر ہو پڑتا ہے اسی پرکار کاربن مینو اکٹائیٹ ہیل ہیلڈر ہائٹ کیس کا بھی برا پربھاوت دیکھنے کو ملتا ہے تاپان پریورتن میں جلیے نہیں کیے کے بہتر کیانیت جیو روپوں کے لیے بھی دسائے بدل جاتی ہے جس کے کارے انجل نکیوں کے سمت بائیوں پریورتن آ جاتا ہے انت تاپ پردوسر سپوسر کریا کو بڑھاوا دیتا ہے گرم پردوسر میں رہنے والے جیو عام طور پر 20 سے 30 دیگری سیلسلسل کی ادھیک تاپ پان میں وردی کنے میں سکسم نہیں ہے اور 33 دیگری سیلسل سے اوپر کے تاپ پان پر زیادہ تر مولسک اور چیپ مر جاتی ہے اور جائے ویمت کم ہو جاتی ہے کیونکہ گنگنے پانی میں جینے والے پر جاتی بہت گرم پانی میں اپنے سکسم نہیں ہے تاپ پردوسن کے نینتن کے اپائے ادیوگ ورجی اسی جل کو پرتیخ شروع سے کسی بھی پانی کے شروع میں ورجی کنے سے پہلے تھنڈے طالب مرنس نیرمی جلا سو میں ماب کے تقنیقی سہوان اور ویکنن دوارہ انہیں تھنڈا کیا جاتا جا ستا ہے نابی کی نینترن پر نینترن پودھا روپڑ کرسک جھیلوں کا نیرمان کر کے اسے روکا جا ستا ہے پون جیونی کرن ایک ایسی پرکریا ہے جس کے دوارہ گھرے لو اتھوہ ادیوگ اترک تو اس تا کو پون کم کیا جاتا ہے لنگ کورم کا اپیوگ ایک پروہ سمدان ہے اس طرح کے ڈھانچے طرح سے کم جگے لیتے ہے یہاں پر ادھیکانس گرم واسفی کرن دوارہ استانترین ہوتا ہے ٹیلنیس سے آنے والا گرم پانی دوورہ دھن سیٹ پر چھڑکا جاتا ہے پانی پتلی فلموں کے روپ میں نیچے آ جاتا ہے تھنڈی ہوا ستم کے نیچے بنائی گئی پائپ سے ستم پر 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 دوارہ سانتھ ہو جاتی ہے پر کر تی و ج بھار ہوا اور اندر کی گرم ہوا کے دھناتوں کے اندر کے کارن ہوتا ہے یہ پادن کی پرکریہ جو دیوگی جل پر وہا کو ٹھنڈا کر گھریلو پریوگ میں پریوگ کیا جاتا ہے دوستو چیلیو 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 سسکرائب کریں دوستو چیلیو